امام حسین کو روک لیا گیا عمر بن سعید نے روک لیا یکم محرم کو امام آئے سات محرمتہ روکا گیا سات محرم کو پانی بند کر دیا جانور پانی پیتے تھے گھوڑے پیتے تھے کتے پیتے تھے لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت تین دن تک پانی بند رہا نو محرم کو عمر بن سعید نے اور لوگ بلائے شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا سنگ دل بدبخت جس نے حضرت علی اسگر کے گلے پر تیر مارا تھا وہ اور لشکر لے کے آیا رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا یہ نو دس محرم کی درمیانی رات یہاں آپ جنگ کریں گے یہاں آپ بیعت کریں گے دو ہی باتیں امام حسین اندر گئے سیدہ زینب سے مشکرہ کیا باہر آئے فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی بیعت تو میں نہیں کرتا باقی جو تمہارا پروگرام شمر اور ابن ساتھ کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں کیا انداز ہے امام حسین کا فرماانے لگے کل جنگ کروں گا مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے ایک رات مجھے دے لو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کروں سہین نے جانا ہے مجھے پتا ہے کل ریزرٹ بہتر اور بھائی صدار کا کیا ایک رات مجھے دو میں مالک سے راز نیاز تو کروں میں گویا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ مالک میرے والد بھی شہید ہیں بھائی بھی شہید ہیں نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے تو اب میری بھاری ہے تو مالک میں حضر ہوں مجھے موقع تو دو اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کیتی صبح مجھے موقع دو اور دنیا کا اصول ہے اب کوئی موقع مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں اور بن یزید پیچھے سے بولا کہنے لگا